فرعون کو اللہ نے جو مارا ہے محرم کی دستاریخ کو اللہ نے مارا ہے اللہ اکبر محرم کی دستاریخ کو فرعون مارا ہے حدیث بخاری میں بھی ہے حدیث سحی مسلم کے اندر بھی ہے رابعی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہتے ہیں قدمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورات کا شریف لائے آپ نے یہودیوں کو دیکھا یومِ عاشورہ یومِ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یومِ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں تصوم یوم عاشورہ فَقَالَ مَا هَذَا اللہ کی رسول صلی اللہ علیکل نے سوال کے کیوں رکھ رہے ہو بھئی محرم کی دس تاریخ کو یومِ عاشورہ کہتے ہیں یوم عربی زبان میں دن کو کہتے ہیں سبحان اللہ آج یوم الجماہ ہے جمعہ کا دن ہے یوم آشورہ دس تاریخ کو ایک نام ہے اور وہ نام ہے یوم آشورہ محرم کی دس تاریخ کو سبحان اللہ اللہ کی رسول نے فرمایا کیوں روزہ رکھ رہے ہو قالوا ہادا یوم صالح ان کا لفظ ہے بخاری میں ہے ہادا یوم صالح یہودیوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا یہ بڑا نیک دن ہے یہ بڑا نیک دن ہے ہادا یوم نجل اللہ بنی اسرائیل من عدو بہم آج کا دن اللہ عز و جل نے بنو اسرائیل کو دشمن سے نجات دی ہے فَصَوْمَهُ مُوسَى اس لئے حضرت موسیٰ دس محرم کو روزہ رکھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دس محرم کو روزہ رکھے ہیں یوم آشورہ کا روزہ رکھے ہیں پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فَأَنَ أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَأَنَ أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ آپ یاربی کا لفظ یاد رکھ لے سکتے ہیں میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حق دار ہوں ایسا لفظ ہے چھوٹا بیٹا بولتا نہیں میں اببہ کا زیادہ لاریلا ہوں میں نے زیادہ دیکھا ہے اببہ کو بیمار پرسی میں نے زیادہ کی ہے تیمار داری میں نے زیادہ کی ہے مرتے وقت میں نے ان کی خدمت اس کے لئے آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں فَأَنَ أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ اَيْ يَهُودِيوں تم سے زیادہ میں موسیٰ کا حق دار ہوں اس لئے میں بھی روزہ رکھوں گا اللہ اکبر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا وَأَمَرَ بِسْيَامِهِدْ اور آپ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا آپ نے روزہ رکھا یہ محرم کی دستاریخ کو اور آپ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا رواہ البخاری صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے وَفِی روایتٍ لِمُسْلِمْ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں هَذَ يَوْمٌ عَظِيمٌ یہودیوں نے جو جواب دیا صحیح مسلم میں ایسا ہے یہ بڑا دن ہے کیا کہتے ہیں یہودی ایک حدیث میں ہے یہ صالح دن ہے بڑا نیک دن ہے دوسری حدیث میں ہے یہ بہت عظیم دن ہے اَنجَ اللَّهُمْ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهِ اللہ عزَّ وَجَلْ نے دس محرم کو غور سے سننا دس محرم کو اللہ عز و جل نے نجات دی ہے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور ان کی قوم کو وَأَغْرَقَ فِرَعَوْنَ وَقَوْمَهِ اللہ نے غرخ کر دیا اللہ نے ڈبو دیا فرعون اور اس کی قوم کو اسی دس محرم کو فَسَامَهُ مُوسَى شُکْرًا حضرتِ موسیٰ نے اللہ کے شکریے میں روزہ رکھا ٹھیک ہے یہ حدیث کا لفظ ہے یہ حدیث کا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے کہا حضرتِ موسیٰ نے شکریے میں روزہ رکھا ہم کیوں رکھ رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی وجہ بیان فَنَحْنُ نَسُومُهُ تَعْزِيمًا لَهُ فَنَحْنُ نَسُومُهُ تَعْزِيمًا لَهُ یہ حدیث کا لفظ ہے ہم اس لئے روزہ رکھ رہے ہیں اس دن کی عظمت میں یہ دن اتنا بڑا ہے اس کی عظمت میں ہم الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا دن ہے میرے بھائی